جناب ڈاکٹر محمد عمران تاج صاحب عمران تاج صاحب پریزیڈنٹ ہیں فائر پروٹیکشن انڈسٹری آف پاکستان کے بہت شکریہ آپ کا عمران تاج صاحب دفتو کرتے ہیں ڈاکٹر محمد عمران تاج صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے ورلڈ ڈے کے حوال سے پہلے تو باتی انٹرنیشنلی ورلڈ کے اندر اس کو تھنکیو ڈے کے لیا جاتا ہے کہ ہم شکر کو ظاہر ہے اپنے فائر فائٹرز کے لئے جو پورا سال ہمیں سیف کرتے ہیں پوری دنیا میں اس وقت جو وہ تینکیو کو طور پر کوئی یاد کہا جاتا ہے تو پہلے تو شکریہ تمام اور آنڈ آنڈ ورلڈ جیتے فائر فائٹرز ہیں پاکستان کے پاکستان سے باہر میٹرومیٹرز کی ٹیم کی جانب سے میٹرومیٹر کی جانب سے آپ کا بھی شکریہ اور تمام فائر فائٹرز کا بھی شکریہ آرونڈ آ ورلڈ تو پاکستان کا سینریو دیکھا جاتا پاکستان کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیوائرومیٹرز نہیں ہوئی فائر فائٹرز کے لئے اگر آپ جا کے دیکھیں اسلامباد سے ڈبل 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 ڈو کو دیکھیں کراچی ہی پینٹڈیٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ڈیوائرومیٹرز سٹارٹ ہو گئی ہے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم فائر فائٹرز کو ان کی شہادت کے بعد یاد کرتے ہیں تو ہم ان کو ٹریبیٹ دیتے ہیں کیونکہ یہ تو دنیا میں ہیروز ہیں اگر آپ بھار کے ملک میں جائیں تو وہاں پر بچوں کو سکول سے سکھا جاتا ہے کہ اگر میں ہیرو بننا چاہتا تو میں فائر فائٹر بنوں گا کیونکہ فائر فائٹر ہوتا ہے جو آگ لگنے کے بعد ہیزرڈ ہونے کے بعد انٹر ہو رہا ہے باقی ڈاکٹرز ہو گئے یا باقی جو آپ کے ملیٹری میں ملیٹرنس ہو گئے یا آپ کے جو آرمی ہو گئے وہ ایسے سائٹ پر کھونے جائیں ہو سکتے ہیں چانسز ہیں کہ ہیزرڈ ہو فائر فائٹر تو ہیزرڈ دیکھ کے چھلانگ مارتا ہے تو پوری دنیا کے اندر پروٹوکول یہ ہے کہ فائر فائٹرز آدھے ہیروز اور فائر فائٹر کے اندر بھی بہت سے کریٹک کریٹکہ کریٹیزیشن ہے کہ ولنٹری فائر فائٹرز ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس فائر پوٹیکشن پوری چیز کا ایسوسیشن بنی ہوئے تھے جیسے ہماری ایف ای ای پی کے آگ لگنے سے پہلے پروٹیکشن کرو اب پروٹیکشن اندر بیلنگ کا سکشن بھی آجائے تھے دیکھیں کہ فائر فائٹر کی کھڑا لے 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 وہاں پہ بھی کلیپس کے علاوہ بیلنگ کا پاکستان بنایا گیا ہے اس کو فلی اٹوپ کے انی فی سے اس کے لئے ہم بھی بڑا رہے ہیں مارکٹ ہوں بھی جا رہے ہیں انجینئر سے ملنا ہے تو سب سے اہم اکر مصرب پوچھے چاہے آج کے دن کیا میںسج جھنا چاہیے کہ اپنے بیلنگ کہتر پاکستان جو ہمارے بن گئے ہیں اس کو فالو کرے ہیں ہنٹی پرسن انی فی ہے بیسٹ ہیں دنیا میں میں نے بہبار بہبار بھولا ہم انڈیا سے اچھے سٹینڈرز ہم نے ایڈاپٹ کر لی ہیں ہم ایکلنٹو یو ای یو کے کے ہیں یو ای کے یو کے کے جو سٹینڈرز اس کو فالو کر رہے ہیں اسے کے سٹینڈر فالو کر رہے ہیں اب اس میں ہاں ہمارا کام یہ ہے کہ جو آرکیٹیکٹ ہے وہ ہمیں سپورٹ کریں جو بلڈنگ کی سیفٹی کو لگا وہ ہمیں سپورٹ کریں اس میں گورنمنٹ اتارے سپورٹ کریں تو اہم سوال ہے اس میں کہ ہمارا کیا پوٹنشل ہونا چاہیے اگر میں آہ فائر پوٹیکشن انجینئر ہوں تو میرا کام یہ ہے کہ پوٹیکٹیشن بلڈنگ کو دی جائے کسکشن وائز الیکٹرک ہیزر وائز اور سب سے چیز ہیزر کنٹرول وائز اور لاسی سب سے اہم جو چیز کی جاتے ہیں کہ بہیوئر ہماری ہیں بہیوئر ریسپونس میں بلکل کام نہیں ہوتا والا اگر فائر فائل آرم بجے کس کو یہ نہیں بتا فائل آرم ہے وہ کہتا ہے گھنٹی بجے گی کسی کو بلانے کے لیے تو میرا سب سے کہنے کا آج کا میسیج یہ ہے کہ آپ لوگ گھر میں رات کو بیٹھ کے ایک چکھانی کٹیٹر بچے سے ڈسکس کریں کہ اگر آگ لگی تم نے کیا کرنا ہے آپ کا ریسپونس ٹیم اگر میچور ہو گئے نا ہر چیز ہر چیز کیور ہو جائے گی فائر فائٹر کے لیے آسان ہو جائے گا اگر بلڈنگ میں بندیں موجود نہیں ہوں کیونکہ ریسکیو سب سے فرس پرویٹی ہوتی ہے اگر فائر فائٹر کو بہتا کہنا بندے ہیں تو وہ جان لڑا دیتا ہے تو آپ کا سب سے کام یہ ہے اگر آپ کی فیملی آپ کی بلڈنگ آپ کی اپلائیز سے اچھے ٹیم پر باہر نکل آتے ہیں تو فائر فائٹر کی آدھا مسئلہ تو حال ہو جائے گا کہ اس کو انٹر ہو گئے کہ اس کو سیو نہیں کرنا اور سیو لائف is more important than anything پروپٹی ہو گئی material ہو گیا انڈسٹری ہو گئی building ہو گئی سب سے ہم human life ہے اور فائر فائٹر کو training human life کے لئے قسم دی جاتے ہیں کہ تم نے جان بچانی ہے تو اگر آپ جان بچانے کے بندوں کو باہر نکال دیں پوری building میں ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے بہت بڑا کام کر لیا تو اس کے لئے training ہو گئی اس کے لئے education ہو گئی اس کے لئے سب سے اہم کہ آپ کے پاس devices موجود ہو جو early stage پر آپ کو activate کرتے ہیں کہ آگ لگ گئی ہے تو کچھ چیزیں آپ کے ذمہیں آتی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سکول کا بندہ ہوں تو میرے ذمہ کے سکول کے بندہ ہے دیکھیں آپ کے fire exit کدھر ہے اگر آپ teacher ہیں تو دیکھیں میں نے بچوں کو کیسے باہر نکالنا ہے اگر آپ انجینئوں دیکھیں کیا protection میں نے building کے اندر دیا ہوئے اگر آپ legislation سے تو آپ دیکھیں میں کیا کہا سکتا ہوں اس report کے لئے اور اگر آپ کچھ بھی انجینئنگ سے related نہیں ہے کس کی نہیں ہے آپ house wife ہیں تو آپ دیکھیں اگر آگ لگ گئی تو میں نے اپنے بچوں کو کیسے باہر نکالنا ہے پانچ منٹ اگر آج کتنا آپ سوچ انہیں fire fighter day کے اندر کہ میں نے آنکھ سے بچوں کو کیسے باہر نکالنا ہے اپنے بڑوں کو کیسے باہر نکالنا ہے تو اپنے fire fighter کا مسئلہ حل کر دیا fire fighter خوش ہوگا اگر آپ سے باہر ہوں گئے لیکن اگر ایک بندہ بھی اندر فضل ہوئے تو میں نے ہم نہیں دیکھے بڑے بڑے پلاوزر کے اندر وہ fire fighter بندہ کو سرچ کرتے ہیں کہ اندر بندہ کدھر تو آپ کے exit بہت امپورٹن ہے اس میں law یہ ہے fire connection کا ہونا ضروری ہے mandatory ہے اس میں کوئی option نہیں ہے اگر میں چاہوں گا کہ fire fighter آسکتا ہوں کہ اس نے neglation کری ہے انجینئرین کانسل بولے کر کیسے انجینئرین کا لیسنس کرو جس نے building کو certify کر رہا ہے آپ کے fire building connection نہیں ہے fire brigade connection نہیں ہے یہ mandatory ہے ہمیں شروع کرنے کسی level پر بلکل کر سکتے ہیں میڈیا کی support آپ کو بیل سکتے ہیں legislation support موجود ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں fire brigade connection mandatory ہے آپ کے لوگ کے ساب سے آپ کے لیٹر لکھنے سے ہی کچھ جانے پت جائیں میں تو ہم بالکل حاضر ہیں آپ کا fire brigade connection mandatory ہے ہر building ہے بہار یہ بھی نہیں building کے اندر building کے باہر connection موجود ہے fire brigade بہار کٹو کے پانی آپ کو ڈیلیوئر کریں سب سے بڑی بات ہے جب building court of pakistan اس کو ڈیم نے ڈیزائن کیا اس کو head بنائے پاکستان انجینئرین کانسل کو کیونکہ ہر building انجینئرین کانسل انڈر میں ہوتی ہے اب جو کا سوال تھا کیا چیز compliance میں آتی ہے compliance میں اس کو بنانے کا مقصد تین تھا کیونکہ پوری nfp کی 100% یہ adopted ہے nfp نے اس کو ڈیزائن کیا پہلے fire fighting system کیا ہونے چاہیے یہ parameters دے گئے safety کی training ہونے چاہیے ڈریلز میں نے آپ کو پتا ہے اگر میں بہیور ہے اور last year fire brigade response آپ کو کیا ہونا چاہیے آپ کی responsibility کیا ہے جب یہ تین parameters مل جائیں گے کوئی incident کے اندر نقصان نہیں ہو سکتا اگر آپ نے پہنچ گئے یہ چیز تھی یہ تھی یہ چیز رہا ہے اور ہمیں secure کر لیا مقصد یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ تینوں parameters پر کام ہوا ہے building safety پر کام ہوا ہے training پر کام ہوا ہے fire brigade کی access پر کام ہوا ہے جب fire brigade کی access ہوگی آپ بہت secure ہوں گے یہاں تو fire brigade گاڑی نہیں پہنچ سکتی شہر میں یہ بات ہے ساری بات یہ ہے کہ heroes کو insert نہیں دے جانے heroes کی access کو insert نہیں دے جانے heroes کی گاڑی کو کیسے insert دیں گے آپ مجھے باتیں کہ practically دیکھیں fire suit کی value کچھ بڑی پوری دنیا میں پوری دنیا میں کہتے ہیں fire suit ہوں گے تو پہنیں گے آپ کو پتا ہے آپ کو گلی گلی گھومتے ہیں یہ اہم ہی ہے کہ fire brigade suit ہونے چاہیے ان کی پروٹوکولیں چاہیے ان کو حضرت دینی چاہیے ایک ایک چیز رکھے ہیں جس کو تیل بھجھانے کا material ہو پانی نہیں ہو تو کہہ رہے ہیں کہ اوکپینسکس اور سیفٹی ڈیزائن ہوتی ہے تو لیکن یہ کاغذ پر لکھ دینے سے تو نہیں ہوتا پوری دنیا میں تو اپلائے ہو رہا ہے دیکھیں آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کتی بڑی بات ہے یہ تو اس سے پہلے ہوتا ہے خبر میں نہیں آتی آج ہم جب discuss کر رہے ہیں آج ہم انجینئرز کو بتا رہے ہیں آگے ٹیکس کو بتا رہے ہیں آپ بلیف کریں پوری پاکستان سے لوگ حیران ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ یہ law ہے یہی نہیں پتہ اس کو ہمیں کرنا ہے وہ یہ نہیں پوچھتا انجینئرز کا اچھا ہے میرا core ہے یہ تو یہ سب کا core ہے یہ سب کا core ہے تو آپ صحیح سب یہ بتائیں نا آپ نے دیزائن فائر سیفٹی اٹھ ہوم کہ اپنے گھر کے اندر ایک پولیسی بنانے کہ آگ لگے کون کیا کیسے کرے گا آفس میں کیا کرے گا بہت ایسی سیمپل سے یہ بیٹھ کے اپنے ایکسٹ دیکھیں ہم لوگ فلیٹوں میں دو دروازے ہوتے ہیں ایک پہ بھار سے تارہ لگا بہتا ہے ہم مہمانوں کو بھی main launchیں لے کے ڈینگروم میں لے کے جا رہا ہوتا ہے لیکن جب گھبانا ہوتا ہے اس میں دو ایکسٹ بنے ہو ہوتا ہے ہر فلور پہ آپ کر کے دو دروازے ملیں گے ایک کو انہیں بند کیا بہتا ہے دوسرے کو use کر رہا ہے دونوں کو unlock رکھیں all the time میرے فلیٹ کا دیکھئے ایک ڈینگروم سے ہوتا ہے ایک اس پہ ہوتا ہے ہاں studio کا بھی ایک ہوتا ہے studio کا بھی ایک ہوتا ہے logic یہ ہے کہ دو دروازے منیٹری ہیں دو دروازے پہ کام کریں دونوں کو accessible لگیں اس کو mark کریں تاکہ جو نیا بندہ اس کو پتا ہے یہ exit کی طرف جا رہا ہے یہ بال بالکونی کی طرف جا رہا ہے second part early direction system 600 روپے کا آتا ہے فیلے والا smoke radiator آپ لگا لیں خاص طور پہ اس کمرے سے آپ کے بچے یہ بزرگ سو رہے ہیں کیونکہ بچے ریسپونس نہیں کر سکتا ہے بزرگ دوے کھا کر سو رہے ہوتا ہیں اور last year سب سے اہم کہ first stage of fire آپ ہو جا سکتے ہیں کہ ایک existential آپ کے پاس موجود ہو تو ایک existential all purpose کو جو ہوتا ہے وہ کمرے میں رکھیں گھر میں رکھائیں تاکہ kitchen میں یا electric socket پہ آگ لگا تو control کرتے ہیں اگر آپ نے بجھا دیا تو آپ نے پوری building کو save کر لیا initial stage کی آگ اور last year بیٹھ کے discuss کریں کہ اگر آگ لگے تو میرے باب کو کون باہر نکالے گا اور تم لوگ کہاں جمع ہو گئے اس وقت میں کون امیلی پوائنٹ مارک کر لیں کہ اگر آگ لگے تو مجھے پتا ہے میرے بچہ گیٹ پر فلان جگہ کھڑا ہوگا میں building ڈھونوں اس کو اندر نہیں جاؤں گا یہ انٹرنیشنل ٹریننگ ہوتی ہے سکول میں سکھا جاتا ہے اور last year بچوں کا بتانے کہ اگر آگ لگ جائے تو چھپنا نہیں ہے کیونکہ smoke انہیل ہو جاتا ہے smoke اب تک پہنچ جاتا ہے لوگ چھپ جاتے ہیں ہم نے بہت لاشے دیئے بستر کی نیچے سے آگ لگ جائے اپنے fresh air کی طرف دھوڑنا ہے یہ mandatory ہے اور last year اگر کسی کپڑ پر آگ لگ گئے تو اس کو روکے stop drop and roll اس کو بھاگتے ہوئے کو روکے اس کو رول کریں گے جو اس کی آگے بجھے گی آپ کو پانی چاہیے نہ کپڑا چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے انٹریسے سینڈر ہے نیپیے کا اس پر کمبل ڈالنے کی ضرورت stop drop and roll اس کو روکے اس کو drop کریں اس کو رول کرا دیں اپنی safety دیکھتے ہوئے بھی یہ نہیں اس کی آگ بجھے آپ کے آگ پکڑ لیں stop drop and roll بچوں کو گھر میں smoke سے چھپے نہیں یہ بتائیں exit mark کریں exit unlock رکھیں اندر سے کھلنے والے ہیں بہار سے تالے ڈالے ہو ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ہی ہوتا ہے میں survey پہ جاتا رہتا ہوں تو ہم survey جائے کہ تالے کھلو آتا ہے کہ تالہ نہیں کھلے کہ میں آگے نہیں بڑھوں گا ان survey پہ بھی کہ میں وائلیشن برداشت نہیں کہا سکتا ہے اس تک تو پینک ہو جاتا ہے تو اس تک چاوی نہیں ملے گی کچھ ملے گا بلکہ یوکی میں بلتا ہے بلاو فائر برگیڈ بلاو بند کو بند کرو اس نے وائلیشن کر رہا ہے اتنی اہم چیز ہے میں کو بتا ہوں کہ آپ کو اگر آپ سوہ شامل بھی ہیں آپ کو بتا دروازہ بند رہتا ہے تب بھی آپ کو بتا دروازہ بند رہتا ہے آپ نے کیوں نہیں کھلو ہے سب سے اہم بات یہ کہ بلڈنگ میں سب ستا تھریٹ ہے خاص ہو جو پاکستان کے کراچی کے جو بلڈنگ ہائی ریس میں آگئی ہیں تقریب ساری بلڈنگ تو ہر بلڈنگ کے اندر جو بلڈنگ کے اندر جو مینجمنٹ ہے جو پانی کا پیسے جمع کرتی ہے وہ کچھ پیسے جمع کریں اور بندوں کو جمع کریں فیمریز کو عورتوں کو بچوں کو اور ہم موجود ہیں فی ای پی کی طرف سے ہم جا کے فریو ٹیننگ دیں گے ایک گھنٹہ کے لیے بہت ہے کمیونٹی لیول پر بھی کوئی کرانا چاہے تو آپ جا کے ٹرین کر سکتے ہیں فی ای پی موجود ہیں جیسے ریزنینچل پلازاز ہیں بلڈنگز ہیں سو سو فلیڈ ہیں دو سو فلیڈ ہیں ہم حاضر اور ہم چاہتے ہیں سٹارٹ وار اس میں آپ کو چاہتا ہے کیونکہ آپ کو دیکھیں لوگ پھر خڑ ہو جائیں گے ہم لوگ جا کے پہنچتے ہیں تو سنبندی کوئی چاہتے ہیں پانچ مندر جیسے ایرینج کیا تو بیٹھا ہوتا ہے میں اس کے لئے سٹارٹ کریں اور بلکہ میں تو اپنی منجمنٹ سے بھی بات کروں گا ان سے بھی ریکویس کروں گا سب سے آپ پہلا آرڈٹ میڈیا ہوسٹس کا بھی آرڈٹ کریں سب سے پہلا ہمارا کریں میٹرو ون کا کریں سب سے پہلا آپ کی سب لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں میڈیا بھی سپورٹ کرے گا